بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جلی سب سے پہلے میرے ویوار کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے علیکم اسلام میرا نام ہے مقتر علی میں بلونگ کرتا ہوں کوئن سے اور میرا جو مین جو ڈسٹی کے کارگل ہے اچھا تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ آپ کا ایک انسٹرگرام آئی ڈی ہے لاداک فٹنس اس کو کھولنے کا مین مقصد کیا ہے آپ کا سب سے جو میرا موٹیوئی تھا کہ مجھے ایک جو ڈسٹرگرام پر پیش کھولنے کا چطنے بھی جو ہمارے لاداک میں کوئی بھی فیزیکل ٹیچئر ہوگا یا کوئی بھی فیزیکل کی فیلم میں سٹیڈی کر رہا ہوگا ان کا آج تک لاداک میں اتنا ویلیو نہیں ہے کوئی پوچھتے تو کسی کو پوچھتے کہ آپ فیزیکل کر رہے ہیں ہاں آپ فیزیکل کر رہے ہیں ایسے ملو اس کا تھوڑا بیشتی جیسا کرتا ہے اگر آپ دیکھے گا تو فیزیکل اور جو ڈاکٹر میں اتنا فرق نہیں ہوتا ہے سیم ہی ہوتا ہے سٹیڈی سیم ہی ہوتا ہے اور میرا موٹی یہی تھا جتنے بھی دیکھو ہمارا ریسن لی لاداک میں میکسیمم ہماری یا پیرنٹس کو یا ہماری برودرز یا ہمارے جو سسٹر کو اور جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو ابھی سارے جتنے بھی لاداک میں وبیسٹی وبیسٹی کے شکار ہو گیا اور فیڈ کبھی یا دیکھو نون کمنیکی بل ڈیزیز پوچرل ای فارمیٹیز نوگنیز ہوتا ہے کسی کو کسی کو ابھی ڈائیویٹیز ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر شوگر لیور یہ سب ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ڈائیٹ کا کچھ پتا ہے میرا مقصد یہی تھا کہ جتنے ہو سکے ہمارا لاداک میں بچوں کو موٹیویشنلی ویڈیو بنانے کے لئے میں نے ایک پیس بھی اسی لئے کھولا تھا اچھا تو پھر آپ کا کہنا ہے کہ آپ کا انسٹرگرام کا پیس لوگوں کو موٹیویڈ کرنے کے لئے آپ نے کھولا ہے تو پھر میں آپ سے اور ایک کوشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو زیادہ وبیسٹی ہے یعنی موٹا پا ہے ان کو کتنا ڈیٹ لینا چاہیے اور کب لینا چاہیے سب سے پہلے دیکھو مین چیز آتا ہے اس میں بیلنس ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ میں آئے گا آپ کو کاربو ہائیڈریٹ پروٹین فیٹیویڈز ویٹائیوین مینرل وارٹر کنزپشن سالگ ہوتا ہے اور اگزامپل کسی کی ویڈ کے حساب سے اس کو پروٹین کنزپشن سالگ ہوتا ہے کروز ڈیپرنس جو ملہب ہماری یا مینس ہوتے یا ومنس ہوتے یا بوائیس یا گرل ہوتا ہے ان کے لئے الگ الگ ڈائیٹ ہم پروائیٹ کرتا ہے میکسیمم یہی ہے کہ ہمیں اگر ڈائیٹ کو مینٹین کرنا ہے تو ہمیں دیکھو اگر ویچ ہے تو ان کو لیے الگ ڈائیٹ ہوتا ہے نون ویچ کے لئے الگ ڈائیٹ ہوتا ہے اور جو ہماری کلائیمیٹ کے سب سے بھی ڈائیٹ ہوتا ہے لاداک میکسیمم انٹر سیزن ملہب روڈ بند ہوتے اس کی وجہ سے ان کو ڈائیٹ الگ ہوتا ہے اسی ہمیں جو ہمارا کی کوشن کیا ہے جو ہمارا جو بچوں کو کیسے ہمیں ڈائیٹ کو مینٹین کرنا ہے سب سے پہلے اگر جس کسی کو لوس کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ پتا ہونے چاہیے کہ وہ ایک دن میں کتنا کیلری ریس لیتا ہے اور اسی کیلری ریس کو کتنا برن کرتا ہے اگر اگر کسی کو لوس کرنا ہے تو میں ایک example دیتا ہوں اب میں 3000 کیلری لیتا ہوں 3000 میں سے اگر میں 3000 کیلری برن کیا تو میرا جو ویٹ ہوگا وہ constant ہی رہے گا اور دوسرے چیز اگر میں 3000 کیلری ملو 3000 کیلری میں نے لیا اس کی بغیر کیونکہ اگر ویٹ لوس کرنا تو میرا باڈی کی جو فیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مجھے 3000 سے زیادہ 3000 use کرنے کے بعد جو اپنی ایڈی پاس ٹیشیو سے بھی انرجی کو use کرنا ہے اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارا فیٹ loose ہوتا ہے ایک ایک فیٹ ہوتا ہوتا ہے ایک ایس فارم میں انرجی کے 6 horse لگتے آپ دماغ میں یہ یاد رکھ نا اور سوچ لو کتنا time لگے گا loose کرنے تو اس سے ہمیں بچانے تو ہمیں maximum ڈائیٹ پر depend کرتا ہے اور اگر کسی کو gain کرنا ہے تو 3000 calories سے زیادہ کھانا چاہیے 5000 اس کے بعد 6000 پر جانا ہے کتنا اس کی اس کو maintenance کیسے رکھنا ہے کیسے اس کو increase کرنا ہے increase کرنا ہے تو gain ہوگا decrease کرنا ہے تو lose ہوگا اگر normal constant ہوگا تو weight constant ہی رہے گا اور ایک چیز اگر دیکھو اگر کوئی curbs لیتے curbs سے کیا ہوتا ہے protein سے کیا ہوتا ہے fat سے کیا ہوتا جائے گا تو یہ جو ویڈیو لمبا بھی چلے جائے گا اس لئے آپ نے بولا ڈائیٹ اور balance ڈائیٹ کی بارے میں پھر آپ سے اور ایک important question پوچھنا چاہتا ہوں کی جو لوگوں کو زیادہ obesity ہے ان کو کیسے walkout کرنا چاہیے یا gym join کرنا چاہیے یا جم ہی ملیب آپ ہم ورکاوڈ بھی کر سکتے گھر میں بھی کر سکتے 40 minute exercise کرو jumping jack mountain climbing high knees جو بھی کرو اگر fit ہی رکھنا ہے تو اور maximum یہ ہوتا ایک میں ایک بات بھی بولتا ہوں اگر کوئی بندہ جم جاتے تو اس کو بولتا آپ دو اگر انسان جاتے تو fitness کے لئے جاتا ہے انسان اپنے آپ کو fit رکھنے کے لئے ہی جاتا ہے یہ یاد رکھنا اور دوسرے چیز کوئی بیگنر ہے تو وہ ایک دن میں نورمل ورکاوٹ سٹارٹ کرے جم پنج جو بھی اگزرس ہائی نیز یا جو مانٹن جو بھی ایک اگر آپ نورمل ہر روز کرو اس کے بعد آپ دو دن کے بعد آپ کی جو ایک ہوتا ہماری جو باشا میں ہم بولتا آپ کو لے کے جانا اگر آپ اس چیز کو ریپیڈ ہمیشہ یوز کرے گا تو ایک چیز ریویر سیبیلیٹی میں جاتے کونسٹنٹ مطلب جو لیکٹی کی بجے سے جو پین ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک ٹائم پر آپ کی بوڈی ایٹیپٹیشن کنڈیشن پر چلا جاتے ایک نیا کنڈیشن لیتے اس ٹائم پر آپ کو کوئی پین بھی نہیں ہوتا بیگنر کے لیے ہی کرنا ہے ہر ایک وڈیو بہت سار اگر میں بولے جائے تو دس گھنٹے لگ جائے گا جتنے بھی ویور سے مجھے کوشن پوچھ پرسنیل یا اگر کوئی بھی پرسنیل اس کو ایگزرسائز چاہیے میں پریکٹیکل میں خود کر کے اس کو دیتا ہوں ہر کسی کو دیتا ہوں ڈائیٹیشن ہو جو بھی ہو میں بچوں سے ڈائیٹیشن کا فیز بھی نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں بھی student ہوں مجھے پتا ہے باہر میں جب کوئی باہر بیٹھتا ہوتا ہے پڑی کرتا ہوتا بچے اس کو اگر گین ہو تو تو ڈائیٹیشن کے فیز کتنا لگے گا وہ مجھے پتا ہے گھر سے اتنا پیسہ آتے اس کو ہی مینے کے لیے اس کو نکلنا ہوتے اسی لئے میں کوئی بھی فیز نہیں رکھا جتنے بھی ویور مجھے مجھے کومنٹس میں لکھتا ہے اگر چاہے اسٹرگرم چاہے ملب اس کی ملب عیسی ملک جو ملب ویور سا ان کو بھی میں اس کی یوٹیوب چینل پر آکے بولنے سے مجھے بھی ملب کافی خوشی مل گیا اور کافی یہ ایک بڑا ملب سوچ میرے خیال سے کوئی بڑا ملب یوٹیوبر جیسے ہی آپ کو ڈائیٹ اگر میں ادھر بولے گا تو بہت لمبا جائے گا میں نے آپ پہلے بھی بولا تھا جتنے بھی ہمارا لداخ میں جتنے بھی ہے جو بھی چاہیے جو بھی ورک آٹ بھی گنر یا جو بھی ہے یا ان سب کو پرسنل سنڈ کرتا ہوں اور پرسنل سنڈ کرتا